السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے دیکھئے ہمارے ایک اہم مسئلہ ہے ہم حفاظ کرام کے ساتھ اور قرآ اعظام کے ساتھ جو کہ بہت اہم ہے خاص کر کے ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں الحمدللہ بنگلہ دیش ہمارے انڈیا اور پاکستان سے بہت آگے بڑھ چکا ہے بہت ہی آگے بڑھ چکا ہے قرآن کے تعلق سے ٹھیک ہے نا تو ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دوستو جو حفاظ کرام ہے جو قرآ اعظام ہے ان سے میری گزارش ہے اور بہت ہی دل سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ خدارہ قرآن کریم کو کبھی جلدی پڑھنے کے عادت مت ڈالیں ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے حفاظ میں کہ ہم لوگ بہت جلد جلدی قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے اور ایک پوائنٹ بتا دوں کہ جو حضرات جلدی قرآن تلاوت کرنے کی عادی ہو چکے ہیں وہ کبھی آہستہ پڑھ نہیں سکتا یہ بلکل بالیقین بات ہے لیکن جو قرآن کریم کو آہستہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آہستہ پڑھنے کی مشک کرتے ہیں وہ جلدی بھی پڑھ سکتا ہے آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو قرآن کریم کو جلدی پڑھنے کی عادت بنا لیا وہ کبھی آہستہ قرآن کریم کو پڑھ ہی نہیں سکتا جب بھی نماز میں آہستہ پڑھنے جائیں گے تو ان کی غلطی آ جائے گی وہ اٹک جائیں گے سمجھ رہے نا تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو حضرات حفاظ ہے جو قرآن ازام ہے قرآن کریم کو ہمیشہ آہستہ آہستہ یاد بھی کرے اور نماز میں بھی آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالے نماز میں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ قرآن جلدی بھول بھی جاتے ہیں اس لئے میں بتاؤں گا کہ ہمیشہ قرآن کریم کی جب بھی آپ دلاوت کرے یا قرآن کریم کو یاد کرے تو ایک معتدل انداز رکھیں اور اسی انداز میں اس کو یاد کرے اور نماز میں بھی اسی انداز میں اس کو دلاوت کرنے کی کوشش کرے یہ بات بالکل یقینی ہے میں گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہی تجربہ ہے قرآن کریم کو جب جلدی پڑھا جاتا ہے تو نماز میں اب اسی آیت کو بغیر مشک کیے ہوئے آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے جیسا کہ ہم لوگ جو آیتیں مشک ہوتے ہیں اسی کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں اور جو مشک نہیں ہوتا ہے وہ نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز میں پڑھنے جائیں گے تو غلطی آ جاتی ہے ہے کہ نہیں آپ بتائیے جن حضرات کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ بتائیے ایسے حفاظ بہت کم ہوتے ہیں ایسے قرآن بہت کم ہوتے ہیں کہ پورے قرآن کو ایک جیسا نماز میں پڑھ دیں مشکل ہے ناممکن ہے کیونکہ ہم لوگ جلدی پڑھنے کے عادی ہیں اور جلدی پڑھنے کے وجہ سے ہم لوگ بس صرف انہی آیتوں کو نماز میں پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں جو ہمارے مشکل ہو اور جو مشکل نہ ہو وہ ہم قرآن کریم کو جلدی پڑھنے کی وجہ سے نماز میں نہیں پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ حضرات سے یہ پیغام ہے کہ ہمیشہ قرآن کریم کو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو بہت ہی آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالنے پر توفیق دے دیں یہ ہمارے جانب سے آپ حضرات کو درخواست ہے کہ قرآن کریم کو آپ ہمیشہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں رفتار کے اعتبار سے جلدی کبھی قرآن کریم کو نہ پڑھیں نہ تلاوت کریں کیونکہ ہم لوگ اس کے عادی حد ہو چکے ہیں اور اسی کی وجہ سے آہستہ پڑھنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں اور اس میں آج کل عوام کی بھی یہ خرابی آگئی ہے کیونکہ ہمیں لوگوں نے ان کو اس چیز پر جو ہے نا عادت ڈالی ہے کہ جو جتنا جلدی جلدی قرآن کریم کو پڑھے وہ اتنا ہی اچھا حفیظ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے عرب ممالک میں آئیں گے تو پتا چلے گا کہ آپ کے قرآن کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ آہستہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیونکہ اتنا رفتار میں ایسے قرآن آپ سے کوئی نہیں سنے گا چنانچہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راجع رکھنے کے لیے قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالیں امیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ پیغام اچھا لگا اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ دوست حباب آمادہ ہو سکے ایسی چیز پر چونکہ یہ قرآن ہے قرآن کریم کو جتنے بھی محبت سے پڑھا جائے اتنا ہی ثواب ہے جتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ وَرَطِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلَ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ